ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ہے انڈیا کیسے ہیں آپ آج میں اور موسی مل کر ریکشن دینے والے ہیں میرا اور موسی کا موسٹ فیوریٹ پلیس انڈیا جائپور جی جائپور راجستان اور چلتے آپ نے ویڈیو کی طرف دیر کیے بغیر امبر فورڈ امبر فورڈ کلاسی ہوئے ہوئے جیسے کوئی واقعی منہ بیابادشاہ اب بھی رہتا ہے یہ رہتا ہوگا بی بی نہیں آپ تو ڈیموکریسی ہے نا اچھا پھر بھی دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے بی بی اچھا ویسے محسوس کر کہ یہ وہی دور ہے کس طرح آتھی ایسی سفر کرتے ہوں گے ایسے بلکل بلکل ایسے نو کارز نو بائک ویسے آج کے دور کی نسبت نہ میں تو اسی دور میں جینا چاہوں گا یہ بہت خوبصورت ہے پھر سکون اتنا خوبصورت ہے اب بھی رہتے ہوں گے لوگوں یہاں پہ نہیں سیر کرنے آ رہے ہیں نا صاحب تفریق کے لئے بات یہ نہیں کہ رہتے ہوں گے یہ نہیں یہ دیکھو نا اتنی پرانی ہمارتوں کو انہوں نے کس طرح اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے بلکل اس کی ڈیپیرپمنٹ دیکھیں یہ مغلز کی میرے خیال میں تعمیر ہے ادھر لاہور میں بھی یہی فنیں تعمیر ہے مغلز کا ایک جیسے ہیں یہ ساری امارتیں اور شائع قلعہ جو ہے کتنا خوبصورت سمیم ہے چھو اس وقت مشینری بھی نہیں تھی کیسے بناتے ہوں گے دیکھیں نا بیو کتنا خوبصورت ہے لکیشن چیک کر یا بندر ویسے انڈیا میں بہت ہے یہ بھی کہتے ہیں موبائل بھی چھین لیتے ہیں نا کوئی چیز دو واپس کرو تو پھر دیتے ہیں یہ آہا مہل ہوئے ہوئے کا زبردستہ یا انٹریئر بھی ہوگا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں نا مجھے تو لگتا ہے اب بھی لوگ وہ یہاں پر رہتے آوں گے نہیں نہیں رہتے نہیں ہیں یہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے ہاں ٹواریزم کے لئے وہ بلون کتنا بڑا پیچھے اس وقت کا سوچنا کیسا مول ہوگا ہوا ادھر جہاں پر سپائی کھڑے ہوں میں سارے آر طرف ہاں وہ سائیڈ والی جگہ خالی ہوتی ہوگی نا یہ پورا ہلاکہ ہاں ان کے لئے تو خالی ہوگا ہاں سیٹی پلیسز واو پیلیس اچھا یہ انگریزوں کے دور میں کیسے بچا رہا ہوگا پھر ادھر کوئی مہاراجہ یا جس نے اس کو کنٹرول کیا ہوگا نا اس علاقے کو کہ سمال کے رکھے چاہر کو ان کو لگان دیتے ہوں گے اس طرح بچ سکتے ہیں نہیں کچھ مہاراجہ اتنے ٹاف ٹائم دیتے تھے کہ انگریز عمت نہیں کرتا تھا ان کی ریاست پہ یہاں آ رہے ہیں راجہ مہاراجہ ایسی طرح تھے سارا لگان کا کمال نہیں ہے وہ لگان بھی لے لیتے تھے اور کبجے بھی کر لیتے تھے ایسا تھا صرف جو اندر کے گردار تھے نا ان کی وجہ سے جنتر منتر جنتر منتر ہے اگر کو پہدہ سکتے ہیں اگر کو ڈیتے کر دیکھیں آسان اینڈیا بڑے خوش قسمت ہے انڈیا والے یاسی جگہ مفت میں دیکھنے کو مل جاتی ہے بڑے خوش قسمت ہے انڈیا والے قسم سے من لور میں بھی ہیں ایسی جگہ تھوڑی ہیں جتنا یہ پورا شہر ہی ایسا لگ رہا ہے اتنی بڑی تو نہیں ہوں گی ہمارے ادھر پاکستان میں باول پور جو ہے نا وہ راجستان کے بالکل ساتھ میں پڑتا ہے پہلے یہ راجستان میں ہی آتا تھا وہ اس طرح ڈیویلپ ہوا ہوا ہے بالکل لیکن جس طرح انہوں نے صفائی رکھی ہو یا ادھر نہیں ہے یہ ٹوپس ہیں پہاڑیوں پہ بناتے تھے راستے میں چڑھنا مشکل ہو پہنچ نہیں سکتا بندہ راستے میں سے ہی آنا ہے جس نے آنا ہے ایسے نہیں ہے کہ ٹیلے لگی ہو پورا پتھر کارڈ کے اور یہ دیکھو آج کل ایسی امارت بنانی پڑ جائے پتھر کارڈ کے تو مشین کے علاوہ بند تو جائے گی لیکن جیسے نہیں ہے جو حسن اس میں ہے نا وہ اس میں نہیں ہونا بلکم پیسہ پتہ نہیں پورے ملک کا انا بجٹ نہیں ہوتا جتنا اس محل پہ لگتا ہوگا لگتا ہے بلکم نارگر پورٹ انتہائی خوبصورت ہے یہ دیکھیں آج کلیچے پورا شہر ہے جائے پورو یہ تو کہانیوں میں سنتے رکھتے ہیں آہ 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 دیکھنے یہ کہانی محل اوپر اور موویز میں یہاں یہ کلیچے پورا شہر ہے جائے پورو یہ پہتا ہے نانے کی جگہ تھی یا انڈین ڈرامے میں بھی دکھایا جاتا ہے ایدھر بڑی موویز چھوٹ ہوئی ہوں g نہیں کمال ہے cảیں یہ دیکھیں نا اس جگہ پہ جانا میری تو یہاں پہ بندر زیادہ ہوں گے نہیں نسبت بھی ہوگی نا ان کی کوئی اپنی یہ دیکھیں نا اچھا دیکھیں یہ کپ سے رہ رہے ہیں انسان چلے گئے لیکن جانور ابھی بھی ہیں جانور بھی گئے آئے ان کے گھر ہے نا کھلا چھوڑا ہوا کتنے پیارے لگ رہے ہیں جن لوگوں نے یہاں پر وقت گزارا ہے ان کی لائف کیسے ہی ہوگی میں تو ان کو بس سچ میں پوچھ ہونا تو وہ آدھی جنت میں گزار کے گئے ایتنا پیارا مولڈ سٹی آگیا یہ جائپور ہوگا قرآن مقتہ اولڈ سٹی بھی دیکھ نا جیسے لگ رہا ہے جیسے ہیرہ جوارات سے بھرا ہوا شہر تھا یہ اتنا امیر شہر کوئی در بھوکھا نہیں ہوگا کوئی در گریب نہیں رہتا ہوگا اس وقت جس طرح کی یہ ڈیویلپمنٹ تھی اتنا خیال وہ اپنے لوگوں کا رکھتے ہوں گے جس کو بولتے ہیں ریایہ کا ہاں ریایہ یہ مندر ہے واو پر سکون مولڈ یہ دیکھیں اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا کہنا ہے میں تو ابھی چلا جاؤں ایسے دل کر رہا ہے جبادست قتم ہوگیا ڈیل ہی نہیں بھر رہا قتم سے اتنا زبردست دل میں اتنا سکون آ رہا ہے ڈیو یار کس طرح کے یہ موارتیں بناتے ہیں واقعی ان میں جو بادشاہ مغل تھے نا انہوں نے مغل اور اس کے علاوہ بعد میں جو انڈیان راجستانی مہاراجہ آئے تھے ہندو بھی مسلم بھی بریچری راج وہ راجستان کہی تھا جنہوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے نا انہوں نے زمین کو جنت بنا کے رکھا تھا اور اتنی صفائی اور پھر انگریزوں کے ساتھ اتنا لڑنا یہاں پہ کوئی ہندو مہاراجہ حکمران ہو گیا کیونکہ جس طرح وہ مندیر اور ساری ڈیویلپمنٹ ہے نا اور میں سوچتا ہوں کہ انگریزوں کو اس نے اپنے پاس بھی نہیں آنے دیا ہوگا جن ریاستوں میں گردار تھے ان ادھر آکے انگریزوں نے توڑ پھوڑ کی مگر یہ تو جس طرح لگ رہا تھا میرے تک خیال ہے کہ جو انڈین پرائم میسٹر ہے نا وہ ادھر آکے رہنا شروع کرتے ہیں جس طرح انہیں رہنا چاہیے یہاں پہ جتنی صاحب اور خوبصورت جگہ ہے یار کمال ہو گیا بہت گذب کیا سب سے خوش نصیب یہ انڈینز ہیں بیلکل بیلکل اتنی جو کہ یہ سیر کر سکتے ہیں مطلب یہ ساری خوبصورتی ہینڈ میڈ ہے جس طرح سری لنکا میں قدرتی ہے نا ادھر ہینڈ میڈ ہے لیکن ہینڈ میڈ بھی اس طرح کی ہو تو پھر تو انسان نے جو کچھ بنایا ادھر یار غزب کا تھا پتھر کاٹ کر پھر پاڑ کے اوپر ایسا بنانا پھر کسی کو حملہ کر لو تو میرے خیال میں ہزار دفعہ نہیں لاکھ بار سوچے گا کہ ادھر جانا کس طرح نا کوئی توپ کا گولا جا سکتا ہے پہاڑ رہے سے کمپروائیز انہوں نے کرنا ہوگا نہیں نہیں اس طرح کا میل ویسے اس کو بنانے میں کتنی زنگیاں گئی ہوں گے کتنے لوگ چالیس پچاس سال لگا ہوگا بجڑ کھزانوں کے مو کھولنے پڑ گئے ہوں گے اندوستانی مہاراجہوں کو پر یہ دیکھ اتنی زبردست ڈیویلپمنٹ کرنے اور پھر اپنے لوگوں کا بھی شہر کو بھی اس طرح بنانا ہوگا کوئی بندہ غریب نہیں ہے شہر میں نظر آ جس طرح کا ہو رہا ہے گھر سارے ہی اتنی زبردست تھے کہ کوئی پتہ نہیں میرے الفاظ نہیں آ رہے کہ آپ انہوں کو قسم سے آپ ہی ہمیں کچھ بتا دیں اس کے بارے میں اور بھی چیزے ہیں جگہیں ریکمنٹ کریں ہمیں بہت زبردست ویڈیو لگی ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہم اور محنت کریں گے اور زبردست ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے عذر ہوتے رہیں گے شکریہ اللہ حافظ بائی بائی